اسلام علیکم ٹرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار یمی کیمہ کریلے بھرے وے کریلے بنائیں گے ہم کیمہ میں بہت ہی سمپل اور ایزی ہے اسے بنانا آپ اس میتھڈ سے بنائیے گا بلکل بھی کریلوں میں کرواہت نہیں رہے گی اور بہت ایزی لی بن جائیں گے جی میں آپ کو سپائسز بتا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کتنی مقدار کس مثالے کی ایڈ کی ہے میں نے تقریباً کیمہ لیا ہے تین پاؤ اور پیاز لیا ہے تین عدد درمیانے سائز کے ان کو کاٹ لیا ہے دو عدد میں نے بڑے سائز کے ٹیماتر چاپ کر لیا ہے گرم مثالہ میں نے لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لسن عدد کا پیسک لے لیا ہے دو کھانے کا چمچ دہی ایک پیالی ہے لال میں چھ لیا ہے میں نے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور نمک آپ اس بے ذائقہ ایٹ کر لیجئے گا میں نے ایک چمچ لیا ہے باقی حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون ہری میں چلی ہے پانچ سے چھے عدد باریک کا ٹی وی یہ ان سارے مثالوں کو جی ہم سائٹ پہ کر کے اب ہم ایک پین پتیلی لے لیجئے یا پین لے لیجئے اس میں ڈال لیے ہاف کپ آئل اور آئل گرم ہونے پہ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اس کو کر لیتے ہیں ہم ہلکا سا فرائے ہم نے تقریباً اسے پنک کلر کا فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ایٹ کریں گے یہ دیکھئے جی پیاز کا کلر ہمارا ہو گیا ہے چینج اس کلر کی ہی ہمیں پیاز چاہیے تھی بہت زیادہ ڈارک کلر کا آپ نے نہیں کرنا اسے اور اس سٹیج پہ ہم اس کے بیچ میں ایٹ کر دیں گے کیمہ تین پاو کیمہ تھا ہمارا وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور اس کو ہم بھول لیں گے ساتھ ساتھ کیمہ میں کیمہ کو بھی بھول لیں گے یہ وائٹ سے کلر کا ہونے لگے گا اور ساتھ ساتھ ہم اس میں سپائسز بھی ایٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے جی ہم نے اس میں ایڈ کر لیں گے لسن ادھر کا پیسٹ یہ دیکھئے جی کیمہ ہمارا اس کلر کا ہو گیا وائٹ وائٹ سا تو ہم نے اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے اور باقی سپائسز بھی ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے ہلدی ایڈ کی لال مچ ایڈ کی نمک ایڈ کیا گرم مثالہ پی سوا ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کی سٹیج پہ ایڈ کریں گے اگر ہم ابھی صحیح گرم مثالہ ایڈ کر دیں تو کھانا ہمارا بلیک بلیک سا ہونے لگ جاتا ہے اس کی شکل ختم خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے کھانے کی اس وجہ سے وہ ذراباد میں ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ہم نے ایڈ کی ہے اس میں اور ہم نے تقریباً ایک کپ بیچ میں پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے رکھ دیے کیمہ میرا شین سے یہ کیمہ نکلاوا تھا اس لیے باریک تھا مجھے گلانے میں اتنا ٹائم نہیں لگا آپ کا اگر ہاتھ کا کیمہ بناوا ہوگا تو آپ اس کو اسی حساب سے اس کو زیارہ ٹائم لگے گا یہ بیف کا کیمہ میں نے استعمال کی ہے اس میں بیف استعمال کریں گے ہم جی ہم نے اب ڈال دیا اس ٹیج پہ گرم مثالہ جب ہمارا سارا پانی اس میں سے خوشک ہو گئے اور ہم اس میں اسی ٹائم ہی ڈال دیں گے ہری میچے کا ٹی وی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا مثالہ جو فیلنگ ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کریلوں کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی کریلے میں نے لیا ہیں یہ سائز کے آدھا کلو کریلے ہیں یہ بہت زیارہ بڑے کریلے نہیں ہیں ہم نے لینے درمیان بہت ہی میں نے چھوٹے سائز کے کریلے لیا ہیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے اندر ہی ہے پورا فکس ہو گیا اس کو ہم نے رفلی ایسے ہی اس کے پر سے کور اتار لینا ہے اور اس کو اندر سے کسی چمچ کی مدد سے ہم یہ سارا مٹیریل اندر کا اس کے جو بیچ وغیرہ ہیں یہ خالی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو نمک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے ہاف گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے ایسے اس کو نمک لگایا اور ہم نے اس کو ہاف گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا اس کے بیٹ میں بھی آپ نے اچھے سے نمک لگا لینا ہے ہر طرف سے اس کو ٹھیک سے نمک لگانا ہے تاکہ اس کی ساری کرواہت نکل جائے بعد میں ہم نے اس کو واش کرنے کے بعد دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے لمبائی کے رخ میں نچوڑنا ہے ہم نے اس کو بالکل خراب نہیں کرنا اس کی شیپ کو اس کو ہم نے لمبا لمبا ہی اچھے سے نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دوبارہ یہ کر کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے نچوڑ لینا ہے اور اب ہم اس کے بیچ میں کر لیں گے فیلنگ یہ دیکھیں ہم نے اسی طرح سے ہی کریلوں کے بیچ میں فیلنگ کی اچھے سے اور اس کے پر میں نے وائٹ کلر کا دھاگہ اچھے سے لپیٹ دیا ہے یہ آپ ایک طرف سے لپیٹنا شروع کریں اور دوسری طرف سے دھاگے کو توڑ دیں بس اس کو آرام سے اسی طرح ہی ریموف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ایک طرف سے آپ اس کو پکڑتے ہیں اور کھولتے ہیں تو آرام سے ہی کھلتا چلا جاتا ہے اس کو کوئی گرہ ویرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب دہی پھینٹا ہوا ہم نے اب اس ٹیچ پر ڈلے گا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھئے ہم نے کیمہ کے اندر جو باقی بچا ہوا کیمہ تھا سارے ہم نے کریلے اسی طرح ہی فیل کر کے اس کے بیچ میں رکھ دیئے اور اب ہم اس کے اوپر دہی کی ایک تہہ لگا دیں گے اور اس کو ہم اسی کے ہی پانی میں دم پر چھوڑ دیں گے اور یہ ہمارے کیمہ کریلے اسی میں ہی ریڈی ہوں گے آپ بالکل پانی مت ایٹ کیا کریں کیمہ کریلے جب بھی بنا رہے ہوں چاہے وہ کٹے وے کریلے بنا رہے ہوں یا اس طرح سے فلوے وے کریلے اگر ہم پانی ایٹ کرتے ہیں تو وہ پانی کی وجہ سے کریلوں کی کرواہت کیمہ میں بھی آ جاتی ہے تو یہ آپ کو اسی طرح جو تھوڑی بہت کرواہت رہ بھی گئی ہوگی جو نمک اور لگانے سے اور واش کرنے اور نچوڑنے سے نہیں نکلی ہوگی وہ دہی سے اس کی ساری کرواہت ختم ہو جائے گی جی یہ دیکھیں ہم نے اس کو دم پر رکھنے کے بعد اس کو ہٹا کے دیکھا اسی کے پانی میں ہی ہے یہ کریلے گلنا شروع ہو گئے اس کو تھوڑا سا ہم آرام سے چمچ چلا کر اس کو مکس کر دیں گے تھوڑا گھما اوپر نیچے کر دیں گے تاکہ یہ آرام سے اسی میں ہی گل جائیں اس میں آپ کو بالکل الگ سے پانی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے اس کو ہلکا سا چمچ چلایا اور اب ہم اس کو دوبارہ سے دم پر رکھ دیں گے یہ اب اس میں سے پورا دہی کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو گئے ہم نے اس کی بنائی ہلکے ہلکے سے ہم اس کی بنائی کریں گے بہت زیادہ اس میں چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے یہ کریلے بھی کھل سکتے ہیں یا ٹوٹ سکتے ہیں اور ہم نے اس کی کر دیئے گارنشنگ ہرا دھنیا ڈال دیئے اس کے پر تھوڑا سا کٹ کر کے اور یہ خوبصورت مزیدار ذائقہ دار ہماری یہ کیمہ کریلے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اب اس کو آپ گرم گرم چھپاتیوں کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں آپ تھوڑا سرائیتہ بنا سکتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ پسند ہے تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا اور اس کو فرنڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ